دوستو جس پرکار سے پورے بھارت کے اندر کسانوں کا اندولن چلا ہوا ہے اس کو دیکھ کر ہریانہ کے کسان پورا سیوگ دے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ یوہ ساتھی ہیں دیکھ سکتے ہیں جس پرکار سے ہم بھی پچیس تاریک سے ہریانہ اور پنجاب کے بورڈر سے لگے تھے ان کی قبرز دینے کے لیے اور آج کل کئی دنوں سے یہاں پر لگے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کسان یوہ کچھ یوہ ساتھی ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جس پرکار سے جو اندولن چلا ہوا ہے کیا روپ رہ کر رہے گی آج جو ٹائم دیا تھا کیا اس میں کچھ فیصلہ ہوا اور سرکار جھکنے والی ہے نہیں جھکنے والی ہے ہم ان سے بات کریں گے بھائی شاہب نوشکار سب سے پہلے یہاں جس پرکار سے آپ اندولن کر رہے ہو ہمارا میڈیا کی طرف سے پورا سمرتھن آپ کو جی سر دنیا واد آپ کو جس پرکار سے جو اندولن چلا ہوا ہے کافی دین ہوگے لگتار کیا کہتی ہے سرکار جھکنے والی ہے نہیں سرکار اگر اپنے آپ کو یہ سوچ لے کہ وہ اڈیل ہے تو ہم بھی کسان ہیں جب تک ہماری مانگے پوری نہیں ہوگی یہ تین قانون واپس نہیں لے گی تب تک ہم بھی واپس نہیں جائیں گے سر کسان کے بچے ہیں اڈے رہیں گے ڈٹے رہیں گے جس پرکار سے پوریانہ پنجاب سب ہی مل کر اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مصیبتوں کا سامنا کڑ رہے ہیں جو کسان ہے آپ کتنا ساتھ دیر ہو ان کا ساتھ تو سر کسان کے بچے ہیں ریت سے جڑے ہوئے ہیں تو ساتھ تو یہ سمجھ لوگ کسان کا کرج کوئی نہیں اتار سکتا جس کھیت کا کھایا ہے جس کسان کے آت کی فصلے کھائی ہم نے تو اس کا کرج اتار نہیں سکتا جتنا سمرتن رہے گا جتنا رہے گا چاہے ہم نے کتنا ٹائم بیٹھنا پڑے کتنا ہی سٹرگل کرنا پڑے جو پنجاب سے ہمارے کسان آئے ہیں جو ریانہ وارے کسان اب سپورٹ کر رہے ہیں سمرتن کر رہے ہیں یہ صرف پورے دیش کے کسانوں کی بات ہے صرف ریانہ پنجاب کے نیسر یہ جو نیتیاں لاغو کر رہی ہیں سرکار یاد رکھے اب ایک جھوٹ ہو چکا ہے کسان اب پنجاب ریانہ کا کسان جب تک رہے گا یہاں پہ اڑا اس سرکار کو فیصلے واپس لینے ہوگے اور کوئے سمجھوتا نہیں کوئے آسواسنی سرکار سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دارت یو آس ساتھی ہے نام پوچھ لیتے ہیں بھائی جی کون سے گاؤں سے اور نام کیا ہے جیت سنگھ بھورا میرا نام ہے کیتھل سیر کا میرے رہنے والاؤں سر اور بھی بھائی یو آس ساتھی بیٹھے ہیں بھائی شام نوشکار نوشکار بھائی کیا کہنا چاہو گے جس پرکار سے جو یہ تین کانون تھپے گئے ہیں کسانوں کے اوپر اور سرکار ہر بار بولتی ہے کسانوں کے حقے ہیں یہ نہیں کیا عققہ ہے بھائی عققہ ہوتا تو یہ اتنا ہریانہ پنزاب یہ کتنی سٹیٹ اٹھ کے آگی یہ یہاں تھوڑی ہوتے عققہ ہوتا تو یہ کیوں اٹھ کے آتے ٹھیک ہے ایم ایس پی کا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی ایم ایس پی کا ہمارا کر دو لگو لے کے تمہیں آج سواسن دے دو ٹھیک ہے یہ قانون بنا دیئے اس ٹائم بنائے جب کورونا چل رہا تھا ان پیڑنا کوئی بحث ہوئی ٹھیک ہے لوگ سب آمین پر کوئی بحث نہیں ہوئی سیدھے قانون پارت ہوگے کیا لگتا ہے کب تک بیٹھ ہوگی بھائی جب تک بیٹھنا پڑھے گا کسان کی اولاد جب تک بیٹھنا پڑھے گا بیٹھیں گے اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں آخری دم تک بلکل آخری دم تک بیٹھیں گے بھائی جو لڑائی آخری دم تک چلے گی اس کا ساتھ دیں گے بلکل ساتھ دیں گے ٹھیک ہے میرا نام ہے میرا نام ہے چھلر ہے بھائی اور میں یہی سے ہوں بادرگڑی سے ہی بھائی صاحب چوہ دین قانون ہے تین قانون ہے اگر یہ چاہتے ہیں اس میں کچھ بھیر بدل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا مان جاؤ گے اگر ہمارا بھائی صاحب اگر ہم ماننے گا تو ہم ماننے گے ایک آدمی کوئی ڈیسیزن نہیں نہیں سکتا اتنے اپنے ماتر شکتی آ رہی ہیں اور یعنہ اٹھ کیا رہے اپنزاب اٹھ کیا رہے ہیں ایک آدمی ایک خاص بات بداؤں یہاں پر کوئی نیتہ نہیں ہے آم پبلک سب نیتہ ہے جو ہوگا بھائی صاحب ہم سرکار کے پاس نہیں جائیں گے سرکار ہے یہ آئیں پر آئے گی کانون تو نہیں لگ دیا توڑنا مارا کام ہے اور وہ کانون توڑو آوانگے اور جو کشان اتمہ جو کانون ہوگا اس پر ہم راجی ہوگے وہ ہمارا بھائی صاحب بول لگا تانہ سرکار اس بات آپ نے پتہ ہوگا جب ہم نے تین اے دیا دیش کی ضرورتیں نہیں جب ہم نے تین اے دیا دیش کی ضرورتیں نہیں تو یہ مروڈ آسا ہمارے گل میں کیوں کرلنا ہے جب میں آپ نے کوئی نیتہ کھا دو تو آپ دو اے کھاؤ گا تو تین کھاؤ گئے اٹھے گئے سارا کھاؤ گئے اٹھے گئے آپ نے پھائی سے کیا نام ہے میرا کام باملاہ بھائی نام سنکر ہے جیدنواز جیب بھائی صاحب کیا کہنا چاہو گے اب آج تین وزے تک کا تائم دیا تھا میٹنگ تھی جب منجاب کے کسان کی میٹنگ تھی آپ کے کھاؤ گئے کیا فیصلہ ہو سکتا ہے جس پر کسان آندوزن چلا ہوگا ہے فیصلہ تو بھائی صاحب دیکھو پر میں نے ایک کل انٹرویو میں دیکھا موڈی جی کہتے ہیں جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں اس کا ریجلٹ تمہیں آگے جا کے ملے گا انہوں نے کیا کہتے ہیں جب یہ نوٹ بندی کری جب بھی یہی بولا تھا آگے جا کے ریجلٹ ملے گا آج کیسا لوگے آج تک ریجلٹ نہیں ملا اس بات کا موڈی جی ایسے کر کے دیش کو بیچ دیں گے ساری سرکاری چیزیں تھی جو وہ پرائیویٹ میں کرتے جا رہے ہیں یہ جو آپ کے امانی امیر ہوتے جا رہے ہیں گریب اور مرتا جا رہا ہے ایک چیز بتا دو آگے جا کے کہہ دے گا اب نوٹ بندی کا بتا دیا اس نے کیا فائدہ ہوا کوئی فائدہ ہوا آپ بتا دو اب آگے اس رولوں کا کیا فائدہ ہوگا یہ بات بتا دو ہمیں جو یہ کہہ رہے ہیں آگے جا کے فائدہ ہوگا جو چیز پہلے کرے اس کا تو فائدہ بتا دو پہلے اس کا بھی مان لیں گے ہم آگے جا کے اچھا اس کا مطلب پورا دیش جو لڑائی لڑ رہا ہے وہ گلت ہے اگر موڈی جی کہہ رہے ہیں کیسے کیونکہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کی آگے جا کے ریزلٹ اچھا ہوگا تو کیا جو عام انسان ہے کسان ہے کیا ان میں پڑے لکھے نہیں ہے ایجوکیٹڈ نہیں ہے ایجوکیٹڈ ہے ایجوکیٹڈ ہے جب ہی تو ہم یہاں بیٹھے میں پتہ آگے جا کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اب نوٹ بندی کا کتنا فائدہ ہوگا ہے وہ ہی تو پوچھ اس میں بھی تو کہا تھا آگے جا ہی فائدہ ہوا کون سا فائدہ ہوا وہی چیز پوچھ رہا ہوں آپ سے نقصان ہوا نا اس کا بھی آگے جا کے نقصان ہی ہونا کسانوں کو پتہ اس لئے وہ آس درنے پر بیٹھے ہیں اس لئے اپنے گھر چھوڑ کے آئے ہوں گے جس پرکار سے آپ کی یوگاوں کا پورا ساتھ ہے کسانوں کے ساتھ اور یہاں پر کسی پرکار کی کوئی دکھت بھی پیدا ہو رہی ہے نہیں کسی پرکار کی کوئی دکھت نہیں ہم سکسانتی سے بیٹھے ہیں اپنے بندارہ لنگر چلایا ہوا سبھی کسان بھائیوں کے لیے پنجاب سے جو آئے ہیں کیا نام آگے جی دیپان شراتی بھائی تھوڑی تھوڑی بات کریں گے پوری بات نہیں کیونکہ یوگا ساتھی کافی ہے تھوڑی تھوڑی بات کریں گے بھائی شب نمشکار نمشکار بھائی رام بھائی شب اگر میں یہ نہیں کہتا تھوڑا سا نیلٹیوٹی سے لیتے ہیں اگر آپ کا جو یہ فیصلہ نہیں ماننا جاتا تو کیا کریں گے بھائی یاد لوٹ جائیں گے آشے اٹھنے والے نہیں ہیں یہ پنجاب تا رہی تنی دور تا رہی رہی یاد تا رہی بھائی یاد لوٹ جائیں گے یو راستہ نہیں کھلنے والا کچھ کسان ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دو دن کا ٹائم ہو رہا ہے اگر کسانوں کے لیے کچھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ بورٹر کروز ہو جائے کون کرے گا بورٹر کروز سارے کسان ہی تو ہے بیجے پیوالے تو نہیں آئیں گے کوئی دلی کی طرف کچھ کریں گے دلی کیوں جائیں گے دلی کچھ کر کے کیا کریں گے ان کا مین مکشد ہے براتی لے جاؤ بڑے گراؤنڈ میں ان کو سب کو پیک کر دو جیڑ میں ہم نے نہیں جانا یہ اندولن نہ کسان کا ایک لگا انہات سب کھاتے ہیں یہ سارے سب کا بورے سماج کا ہے یہ اندولن اور سب ساتھ ہے سارا سماج ہمارے ساتھ ہے دلی پنجاب یعنی سارے بھائی چارہ سب ہمارے ساتھ ہے کسان سب جیو گاتا ہے دودھ فل سبھی کام کرتا ہے کسان اور جو میرے گھر میں میرے کو لگتا ہے یہاں میں نے دیکھا ہے مول سب ہی کوپریٹ کر رہے ہیں یہ آپ کا پیزا مو مو چومین بھائی کتے بڑیں گے سارے ناستے بڑیں گے دودھ دہیتے بڑیں گے بھائی کسان نہیں ہوگا کسان نہیں پروڈکشن یہاں پر دیکھ ریکھ کر رہا ہے سب سے بڑا یوگدانی سے بھائی کا ہے اپنے گھر پہ لے جاتا ہے رات کو وہاں پر شونے کا پربند کرتا ہے یہ بھائی کے ساتھ پوری ٹیم ہے صوبے اٹھ کے آتے ہیں چھے بجے اور رات کو گہرہ بھارہ بجے جاتے ہیں اور پھر بھی رات کو واپس آتے ہیں اس بھائی نے جیتنا یوگدان کے آتا ہے میں بہدرگڑ کے جانتا ہے بھائی سب سے یہ کرنا چاہتا ہوں سارے بھائی آگا بھائی مہدر آٹی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں کے بہدرگڑ کے واسی ہے کسان ہے یوہ ساتھی ہیں ان کا پورا سمرتھن ہے کسی پرکار کی کوئی دکت آتی ہے تو یہ آگے کھڑے ہونے کے لیے پورا تیار ہے سرکار اڈیل رویہ پہ آری ہوئی ہے کیا لگتا ہے آپ کی جو مانگے ماننے جائیں گے ماننے جائیں گے بھائی پتہ اس کا کاران ہے بھائی سب اگر جو سرکار کا پلان ہے نا ان کو ٹگری وارٹر کروس کر کے یا زندو وارٹر کروس کر کے جیتنا ہی بڑھ رہا آپ کو اپ ڈیٹ بتا دیوں جو کل ہونے والی ہے جو گڑگاں والا روڈہ نا جو دلی سے کو انٹر کرتا ہے کل وہ روڑا ریانہ پورا جام کر دیں گا جو آریانہ کے ٹریکٹر پیچھے رہ رہے ہیں وہ جام کر دیں گے اور ہی آج کی پہلے سیوگ تھا اب اور زیادہ اگر ہونے لگا اور زیادہ اگری سلیے ہونے لگا کیوں ان کو پتا لگیا اب تمہاری رسپونسی بلٹی کیا ہے سب ہی اٹھ کے یہاں پر آ رہے ہیں دوسری بات آج جو میٹنگ چل رہی ہے وہ ساید تین بجے تک نہیں تین بجے شروع ہوئی تھی بھائی ساب وہ ساتھ ساتھ لگ ختم ہوگی اس کے جو ریزلٹ ہوں گے وہ ہم برطا بھی دیں گے ہم نے یہ بھی سنیا ہے کہ کچھ ایک ٹی وی جنرل نے یہ چلا دیا ابھی سے جسٹ میں کہ کچھ مانگو پر سمجھ ہوتا ہو چکا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہماری پردان جی اسے ابھی بات ہوئی تھی جسٹ میں کیا نام ہے میرا نام ہے مویڈولک کس جلات جین تین اگر سے جب کسانوں کے ساتھ سمرتھن دینے کے لیے آپ پی آئے ہو کس کوئی پرشانی کوئی دکت ہے پرشانی تو بہت ہے سرکار کی طرف سے تو بہت پرشانی سرکار کی طرف سے یہاں پر یہاں پر کوئی دکت نہیں جنگ آپ نے شروع کی ہے جیت کے رہو گئی پکے جی وشواس ہے کون سے گاؤں سے ہو میرا نمسکر پورے سبھی یوہاں نے تھوڑی تھوڑی بات بتائی ہے آپ بھی چھوٹی شی بات بتا دو میرے کو بھی جو کسانوں کو آندردن چلا ہوا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی چوبی سو گھنٹوں چل رہا ہے لیکن آج بات کرنے کے لئے بلایا تھا کیا لگتا ہے فیصلہ آپ کے حق میں جائے گا بھائی صاحب فیصلہ اکمت دینا پڑے گا ان کی مجبوری ہے اگر نہیں دیں گے تم نمود دیمانے آم ہیں سرکار بنا ہی ہم نے ہے گیر ہم دیں گے کسان یہ بھائی پنزاب دار ہیں ہمیں تیتیار ہیں ماری ٹیم پورا کام کر یہ کوئی دکت نہیں ہے چاہے ایک سال لگ جاؤ ٹیم کا کوئی نام ہے ماری ٹیم کا نام بھگت سنگ کلب ہے بھائی یہاں بہادرگڑ سے بہادرگڑ سے ہیں ان سردار جیوں کے لئے ہم دن رات یہاں ایک کر دیں گے ایک سال لگ جاؤ لیکن فیصلہ اپنے اکمہ لیں گے یہاں آئے ہیں یہاں تک پہنچیں یہ بھائی اتنے کھلومیٹر دور آگے آپ پڑے لکھے ہو ایک بات پچھنا چاہوں گا میں جو تین کانون بنایا گئے تھے آپ کے کسان کہہ رہے ہیں جی وہ کینسل ہونے چاہیے کیا پوسیبل ہے پوسیبل ہے کیونکہ دیکھو کسان جن کوئی دلال بول رہے ہیں بیچے میں سرکار کے دلالوں کو اٹھائیں گے ہمارے بڑے بڑے بزرک جو تھے انہیں گے تھو اپنی اس فسل کو دیتے تھے اور اپنا کام چلا رہے تھے اب سرکار کیا پتہ فسل کب لے گی ہمارے گئے ہوں ایک سال مارے پاس پڑے رہے گے ہم کہاں سے کیا کھائیں گے ٹھیک ہے سب کچھ آتا ہے کسان کو پیسے کی ضرورت ہے سرکار کا کام تو ڈلہ ہے آپ نے بھی رہا ہے الیکشن کا کام ٹائٹ رہے باقی سب کام ڈلہ ہے بائی صاحب یاد دلالی جو دلال کا نام دیا یہ اپدر بائشہ کا کیا سرکار نے یہ غلط ہے اور یہ فیصلہ ہمارے اکمت دینا پڑے گا اور ان کی مجبوری ہے جیت کے رہو گا یہ جنگ ارے بائی صاحب کیسی بات کرتی بیٹھیں تو جیت کے رہیں گے اجا کیا نام ہے کون سے کہوں سے میرا نام یہ ہو گئے سے بادرگڑ سے ہوں میں تو یوہاں کا بہت بہت دنیا بات کرتے ہیں جس پرکار سے یوہاں بڑھ چڑھ کر اس کسان دانولن میں چلے ہوئے اور ہم یہاں کی لگتار کوریز دے رہے ہیں اینجی نیوز نروانہ آپ دیتے رہیے دھنیواد بندے مہترم جائین جائے بار